اسلام علیکم میں ہوں احمد سبحان خٹک دوبائی سیول سائیڈ ورک انفرمیشن میں ہم آپ کو خشم دیت کیتے ہیں یہاں پر یہ ہمارا سائیڈ میں کام چل رہے ہیں اور آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم بات کریں گے پی پی آر فٹنگ کے بارے میں کی یہ کس طرح ہوتا ہے اور کسی حساب سے اس کو ڈالتے ہیں یہ ہم اندر آگئے پی پی آر فٹنگ جو ہے وہ بلاگ لگنے کے بعد پلس طرح سے پہلے کیا جاتا ہے اور یہاں پر یہ فٹنگ ہے یہاں پر سٹیر کی نیچے ہم نے ایک بات روم بنایا ہوا ہے تاکہ جگہ سیف ہو جائے اور سٹیر کی نیچے بھی جگہ جو ہے وہ کام پہ آ جائے ایک چھوٹا سا بات روم ہے اور اگر بڑا بات روم اس میں ایک الگ سٹنگ ہوتی ہے یہاں پر اس کا واش بیسن رکھائے اور واش بیسن کیلئے ایک اتنے ہی ریا چاہیے یہ اس کورنر سے یہاں پر سیونٹی ہے ہم نے نشان لگائے اس کے بعد جو ہے ایک میٹر کے بعد اس کی پوانٹ چھوٹتے ہیں شتاف اور اس کے ڈبلی سی کی کنکشن کیلئے اور یہاں پر اس کی شاورائی کی یہاں پر کٹنگ کیا ہوا ہے اور یہ فٹنگ کس طرح کرتے ہیں نمبر یہ بھی آپ کو دیکھاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم اس کا جو میجرمنٹ ہے وہ لے لیتے ہیں اور میجرمنٹ لینے کے بعد ہم اس کا فریم بناتے ہیں یہاں پر یہ شاور کی پوانٹ اور یہاں پر ڈبلی سی کی اور وہاں پر اس کا واش بیسن کی پوانٹ چھوٹا ہوا ہے یہ ایلیکٹرک ہیٹر ہے اس کا اسی سے گرم کر کے یہ پائپ کو جان کرتے ہیں اس کی دبل پٹنگ ہوتی ہے اور آج پہلے اس کو ہم جو باترون کے اندر ایک واٹر ہیٹر آتا تھا وہ ہی لگاتے تھے ابھی یہاں پر ایلیکٹرک ہیٹر بھی آتا ہے مگر ہم پر ابھی سارا جو ہے سولر سسٹم ہیٹر جو ہے وہ لگاتے ہیں تاکہ ایلیکٹرک پاور بھی سیف ہو جائے اس سارے باترون کے لیے پٹنگ جوڑ رہے ہیں کے لیے پٹنگ جوڑ رہے ہیں جوڑیو اس سارے باترین اس سارےين اس سارے بنا اس سارے اس سارے باترین اس سارے اس سارے اس اس یہ جائنٹ جو ہے یہ کافی چکنکل طریقے سے لگانا جاتا ہے کہ پائپ اور ہیٹر سارے صحیح طریقے سے گرم ہو جائے اور اس کا جائنٹ جو ہے کافی بہتر آ جائے اور اس کو لگانے کے بعد اس کو پریشر دے کر چھیک پی کرنا چاہیے تاکہ اس میں کوئی لیکیج تو نہیں ہے اور کیونکہ اگر لیکیج اس میں آئی تو اس کے اوپر پلسٹر کرتے ہیں اس کے بعد ٹائل لگاتے ہیں جب اس میں پانی آخر میں ہم نے اس کو پانی چھوڑنا ہوتا ہے جب پانی چھوڑے گے اس کا لیکیج آئے گا تو تب اس لیکیج سے آپ کو بہت ہی پرابلم ہائے گی ٹائل توڑنے پڑیں گے اور اس کے جائنٹ میں لگانے میں بہت مسئلہ آتا ہے جو وٹر سپلائی کا کام ہے کافی اس میں آپ کو اختیار کی ضرورت ہوتی ہے جو گھنگ یہ ابھی فریم راڈی ہونے والے اس فریم کو ہم اٹھا کر باترو میں فٹ کریں گے تاکہ پوچھارا کچھ سکمانو مجھے سکمانو مجھے سکمانو مجھے سکمانو مجھے یہ فریم تیار ہو گیا ابھی اس کو جائیں گے باتروں کے اندر یہ فریم رڈی ہو گیا یہ فریم رڈی ہو گیا اور کان پیٹ کرتے ہیں یہاں پر موسیقی 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 ہم نے فرم بنا کر اس میں رکھ دیا سیمیٹ کے ساتھ بند کریں گے اس کے بعد پلسٹر اور کائل کا کام ہوگا سب سے پہلے بھی کرنے کے بعد ہم اس کو پریشر دیں گے سارے پوائنٹ جو ہیں جہاں پر یہ پوائنٹ اوپن ہے یہ سارے بند کر کے اور ایک پوائنٹ اس کا کھلا چھوڑیں گے اور اس میں وہ پریشر پانی کے ساتھ پریشر دے کر حاکہ اس میں کوئی لیکیج کا مسئلہ نہیں ہے انشاء اللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ